پیارے پاکستانیوں ان صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مجود ہر گھر کی چھت کو میں ایک ایسا بزنس فری میں دینے جا رہا ہوں کہ جس بزنس کو کر کے میں نے اپنا گھر اپنی گاڑی اپنے گھر میں مجود ائر کنیشنل لگوایا اور اس بزنس کے بدولت ہی میں ابھی تک اپنے گھر کا خرچہ اور اپنے گھر کے تمام اخراجات کو چلا رہا ہوں پاکستان میں مجود ہر شہری کے پاس اپنے گھر میں ایک خالی چھت ضرور ہوگی اب نہ ہی آپ کو کوئی فیٹری لینے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی دکان کرائی پر لینے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی قدام لینے کی ضرورت ہے آپ کے گھر کی خالی چھت پر ہی آپ کو ایک ایسا بزنس فری میں یہ صاحب بتانے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے یہ بزنس بہت سے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو اس بزنس میں لوگوں کو چونہ لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا ان صاحب کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ بزنس میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں پاکستان میں اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا کیوں کیونکہ لوگ بتاتے ہی نہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اپنا ہی فائدہ سوچیں کسی کا نہ سوچیں یہ دردے دل رحم دل انسان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے میں اپنا یہ بزنس کر کے گھر کے اخراجات چلا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر پاکستانی کہیں سے بھی کسی سے بھی مال خریدے مال بنائے گھر کی چھت پر رہ کر خود ہی بیچے میرے پر فورڈ نگ رہے اپنا بزنس خود کرے آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گھر کی خالی چھت ہی کیوں اور خالی چھت پر یہ بزنس کیسے کرنا ہے اسلام علیکم جی میاں صاحب مجھے بتائیے کہ گھر کی خالی چھت ہی کیوں اور آپ نے چھت کو ہی کیوں چوز کیا اس بزنس کے لیے دیکھیں حسنین بھائی کہ ہمارے آپ اکثر پاکستان میں جو نا وہ یہ ایک ایسا ایریہ ہے یہ پنجاب کا ایریہ لگا لیں اور میری لوکیشن شادرہ لاہور کی ہے ٹھیک ہے کہ ہماری چھتیں جو نا وہ اکثر اوپر سے اوپن ہی ہوتی ہیں کھالی ہوتی ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر کپڑے گھرہ سکانے سے کپڑے پینک مطلب بنا کام آتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا بلکل لیکن میں نے میں یہ تقریباً ساڑھے چار سال مطلب چار سال سے ساڑھے چار سال ہو چکے ہیں میں نے ایک ایسا آئیڈیا لڑایا ٹھیک ہے میں بھی باہر رہ کے آیا ہوں اور یہ باہر جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بڑی زبردست ہے جو لوگ لاکھوں روپیان لگا کے باہر جانا چاہتے ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں کسی کے آگے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ آج کی ویڈیو بڑی مفیر ثابت ہوگی انشاءاللہ اور میں نے وہاں پہ یورو چھوڑ کے یورپ کنٹری میں میں کام کرتا ہوا اور بلکل اچھی جاب تھی وہ چھوڑ کے میں نے یہاں پہ آیا یہاں پہ آکے میں نے اپنی گھر کے چھت کے اوپر یہ سیٹ اپ بنایا جو کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں تک پنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی اس میں جو نا وہ فائدہ آسل ہو اور یقین کرو جب سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا نا میرا لائف سٹیل چینج ہو گیا میرے بچے جس طرف بھی انگلی کرتے ہیں انہوں نے کوئی فل فروٹ لینا ہے یا کوئی مطلب انہوں نے کھلونا لینا ہے کوئی بھی چیز انہوں نے لینی ہے نا تو انہوں نے صرف اشارہ کرنا ہے اور میرے دل میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میں ان کو نہ لے کر دوں انہوں نے اکثر ہوتا ہے سیلری کم ہونے کی وجہ سے یا ارننگ کم ہونے کی وجہ سے کچھ والدین جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے خواب جو نا وہ مطلب نا اس کو دبا دیتے ہیں یا ان کو ڈانٹ کے مطلب روک دیتے ہیں لیکن الحمدللہ جب میں نے مطلب نا یہ کام سٹیپ سے سٹارٹ کیا ہے نا اور اللہ مجھے رزق دے رہا ہے اتنا وافر مقدار میں دے رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی تنگی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے تو یہ ہے کہ میں لالچ بھی نہیں کرتا اس میں کہ میں اور مزید مطلب بڑا کر لوں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جیسے میری اچھی لائف گزر رہی ہے زندگی ہے چار دن کی ہے کتنے دن کی ہے جو ہے وہ سکون سے گزر جائے جمع جمع کرنے کی مجھے اتنا مطلب انہوں وہ لالچ نہیں ہے سینکڑوں لوگ ہیں سنین بھائی جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں اور جو فائدہ حصل کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر خواتین بھی ہیں کہ مطلب انہوں کو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا مال ہم سے مطلب انہوں نے ایک دفعہ لے لیا اس کے بعد وہ ہم کوئی واپس مطلب نہ سیل کر رہے ہیں ہم ان کا مارکیٹ میں سیل کروا رہے ہیں اگر جس طریقے سے بھی ان کا مطلب نہ وہ پروڈیکشن آتی ہے تو وہ ہم سے رہتہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنی پروڈیکشن ہو گئی ہے ہم مارکیٹ میں سیل کروا دیتے ہیں آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں فری میں مشورہ دینے جا رہا ہوں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مال مجھے ہی سیل کر دیں پھر وہ بزنس فری میں آپ کیسے دے رہے ہیں دیکھیں مجھے سیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس ایک کلائنٹ ہوتا ہے زیادہ کیونکہ مجھے لوگ جانتے ہیں پاکستان میں الحمدللہ بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ہمیں جانتے ہیں وہ بھی ہم سے مطلب نہ یہ پرچیز کرتے ہیں تو پھر جیسے جیسے مطلب ہمارے پاس اتنی پروڈیکشن نہیں ہوتی دیکھیں اگر آپ نے ہمارے ذریعے کام سٹارٹ کیا ہے کوئی آپ کا اتنا نام نہیں ہے پاکستان میں آپ کو مطلب ایک آئیڈیا نہیں ہے مال بیچنے کا کہ کہاں پہ سیل کرنا ہے کچھ لوگ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کل کو اپنی جو پروڈیکٹ ہے کہاں پہ سیل کریں گے ٹھیک ہے تو میں ان کو بولتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ہم کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے آپ کے منتطرلے کرنے ہیں بھائی کتنا ہم ہمارے پاس بیجو ٹھیک ہے پھر بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ہمارے پاس بھی پڑا ہوا ہے اس وقت آپ کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ چیز میں پابند نہیں ہوں اگر بکتا ہے بیچو کہیں سے بھی لے کے شروع کرنا ہے کرو سمجھ لیں آپ کو ازاد ویزا مل رہا ہے آپ نے جو مرضی اپنے اس آپ سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہے آپ آئیڈیا دینے جا رہا ہوں میاں صاحب کیا آپ ڈبل شاہ ہیں مجھے تو اس نام سے نفرت ہے لیکن مجھے پھر بھی اپنے چینل کے اوپر بھی مجبوراں لینا پڑتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں ان فراڈیوں سے جو ایسے مارکیٹ کے اندر سکیم کر رہے ہیں ان سے بچیں اپنے دماغ سے آپ نے سمجھ کے ان سے بچنا ہے آپ کو ہر جگہ پہ میں نے جا کر نہیں سمجھانا کیونکہ ہر جگہ پہ جب آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے دیکھیں اب لوگ آپ کے وجہ سے دیکھیں گے ہمیں آپ کے چینل کے وجہ سے کچھ لوگ تو ہم سے مشرع کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے کم ذہن کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ مشرع کرنے کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ وہ پھر چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس پھر دوبارہ بولتے ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو یہ اپنے دماغ سے آپ نے بچنا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی بندہ لالچ دے رہا ہے کہ ہم اتنے پیسوں سے آپ کے اتنے ہو جائیں گے سمجھ لیں یہ فراود ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ریالٹی پہ کریں کوالٹی پہ کریں میاری کام کریں آپ کا کام کبھی نہیں بند ہوگا یعنی آپ کے کہنے کا سادہ سا مقصد یہ ہے کہ کسی کی باتوں میں میٹھی چوپڑی باتوں میں آکے لالچ میں آکے رات و رات میر ہونے کے چکر میں وہ کاروبار مت کریں دوسرا آپ کا جو مجھے مطلیف سمجھ آیا ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں خود مختار بنے خود بنائیں خود بیچیں خود مارکیٹ بنے کسی کی مارکیٹ میں انٹر مت ہو دیکھیں سنان بھائی مارکیٹ کے اندر کوئی بھی پروڈیکٹ آپ لے کے آجائیں اس کو مینوفیکچر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے مینوفیکچر جو cana فیکچرنگ جو ہے نا وہ آسان ہے اس کو مارکیٹ میں سیل کرنا مارکیٹ میں اترنا مارکیٹ میں اپنا ایک نام بنانا وہ کام ہے جس دن آپ وہ بنا جائیں گے اکثر میں اپنے چینل پر بھی لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ مال خرید لینا یا مال رکھ لینا یا مال کی پوڈیکشن بنا لینا یہ کام نہیں ہے کام اس کو بیچنا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا مال بھی آپ ہی بیچو میں تو بیچ جاؤں گا میرا تو نام بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا میرا کام بھی بڑھتا جائے گا میری ارنگ بھی بڑھتی جائے گا لیکن آپ وہیں کہ وہیں کھڑے رہیں گے جب تک آپ خود مینط نہیں کریں گے اس کام ٹھیک ہے میرے صاحب آپ کے بزنس آئیڈیا کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے نمبر ایک دفعہ بول کے بتا دیجئے پیرا میں بتائیے کہ آپ کا بزنس کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں جی میرا نمبر ہے 0-345-48-50-70-30 وٹس اپ پیس پہ موجود ہے شادرالہ اور ہماری لوکیشن ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ہم کیا کر رہے ہیں اور میں چار سال سے یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے چار سال سے بھی عرصہ زیادہ ہو گیا یہ میں ایک چھت کے اوپر ایک فارمنگ کر رہا ہوں اور ایک نیاب نسل پہ فارمنگ کر رہا ہوں جو کہ پوری دنیا میں مہنگی بریڈ ہے ٹھیک ہے کافی لوگ اس کو جانتے ہوں گے اور کافی لوگ یہاں پہ آ کے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے دیکھا ولیکن آپ نے جو دیکھا ہے نا وہ آج ہم آپ کو نہیں دکھا وہ آپ نے کچھ اور دیکھا ہے آپ نے فروڈ دیکھا ہے لوگوں کے چینلوں پہ مختلف چینلوں پہ آپ نے فروڈ دیکھا ہے حقیقت بزنس آپ نے نہیں دیکھا حقیقت بزنس میں آپ کو آج دکھاؤں گا کہ بزنس کیسے کرنا ہے میں ایک ایام سیمانی انڈونیشن بریڈ پہ بلیک ٹانگ کے اوپر اور گری ٹانگ کے اوپر کام کر رہا ہوں جس میں دو طرح کی کوالٹی ہیں اب اس رہن بھائی پاکستان میں کچھ لوگوں کو یہ اس کی کوالٹی کے بارے میں نہیں پتا علاقہ میں بھی اپنے چینل پہ میں نے یہ بھی ویڈیو لگائی ہو یا آپ میرے چینل پہ آئیں آ کے دیکھیں اگر آپ مجھے مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو وزٹ کریں میری کچھ ویڈیو دیکھیں آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ میں کتنا سچا ہوں اور کتنا جھوٹا ہوں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری بیک سیڈ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے چھت پہ سارا شیڈ بنایا ہوا ہے یہ جی پردے کے پیچھے چھپایا ہوا بزنس اب آپ کو یہ بھائی جان دکھانے جا رہے ہیں اور یہ میں بتا دوں ان کا کہنا ہے میں ڈبل شاہ نہیں ہوں یام سمانی پہ جو لوگ بزنس پیسہ ڈبل کرتے ہیں میں وہ نہیں ہوں میں آپ کو الگ بزنس آئیڈیا دوں گا اور آپ کہیں سے بھی خرید کر کسی سے بھی آپ لے کر بیچیں کریں خود مختار بنے گھر میں کریں یہ ہم نے شیڈ بنایا ہوا ہے اور یہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ تھوڑے سے سے میں نے کیا تھا اب تو ماشاللہ پوری چھت پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کیجز ہی بنے ہوں میں ان سے کما کے انہی پہ لگایا خود بھی کھایا سارا کچھ ہم نے سسٹم کیا اب دیکھیں جو نئے لوگ ہیں جیسے کہ آپ نے بولا کہ میں ڈبل شاہ میرے بارے میں کمی ڈبل شاہ نہیں ہوں دیکھیں کوئی بھی کاروبار ہے یہ ڈبل کسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا پرسنٹائز ہوتی ہے یورپ کنٹری میں بھی چلے جائیں میں خود رہ کے آئے ہوں تین سال یورپ کنٹری میں اور جیتنا مزا مجھے اس کام میں آیا جکین کریں وہاں تین سال رہ کے نہیں آیا وہاں پہ میں ایسے ہو گیا تھا سوچو کہ کیسے نظام چلا ہوں بچوں سے مزدوری کرنی پڑتی تھی صبح چھے بج اٹھ کے دوڑنا پڑتا تھا یہاں پہ تو مرضی ہے کہ صبح ایک گھنٹ اب لیٹ بھی ہو جائیں گے لوگوں کا کہنا ہے ماننا ہے کہ بزنس کر تو لیں سٹارٹ بیچنا مشکل ہو جاتا ہے جاہتا لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے آپ تو آن لین سیل کر لیں اپنا یوٹیوب چینل آپ نے بنایا ہوا ہے میاں فادمین کے نام سے لوگوں کہیں ہم کیسے سیل کریں سب سے پہلے میں سوری ابھی بات کٹ رہوں خریدنا کا کیسے ہے اور اس کو پالنا کیسے ہے مکمل ایک بزنس طریقہ کار بتا دی ہے دیکھیں جی خریدنے پہ آپ مارکیٹ میں کہیں سے مرضی خریدیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جہاں سے بھی خریدیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوالٹی میں چیز کیا ہے اور نون کوالٹی کیا ہے اگر آپ کوالٹی میں چیز لیں گے آپ سالوں اس پہ کام کریں گے آپ کو بیچنے میں پریشانی نہیں ہوگی آپ کے پاس کوالٹی اچھی ہوگی اب دیکھیں نا مارکیٹ کے اندر دو نمبر چیزیں بھی لوگ سیل کرتے ہیں پیسے ایک نمبر کے لیتے ہیں ہم انشاءاللہ میرے چینل کے بھی بھی میں دکھاتا ہوں مطلب نہ ہر چیز واضح دکھاتا ہوں کہ یہ ایک نمبر کوالٹی ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ جاننا ہے کہ کوالٹی کیا ہے اور نون کوالٹی کیا ہے اگر آپ کے پاس کوالٹی اچھی ہے تو آپ کو کسی کے سارے کی ضرورت نہیں ہے نہ میرے کی نہ کسی اور فارمر کی نہ کسی بروکر کی جب آپ کے پاس کوالٹی اچھی ہے تو کوالٹی لور آپ تک خود پہنچ جائیں گے صرف آپ نے تھوڑا سا اس کو مارکیٹ میں شائع کرنا ہے اس کو کہیں نہ کہیں بیان کرنا ہے جیسے کہ شوشل میڈیا پہ کافی اپیں ہیں مطلب فیس بک ہے انسٹراغرام ہے ٹک ٹوک ہے کہیں پہ بھی آپ نے صرف وہ پکچر جاری کرنی ہے اور اپنا نمبر دے دینا آپ کے پاس لوگوں نے پہنچ جانا ہے تو اگر آپ کے پاس کوالٹی ہوگی تو باندھ کر کے آپ کی چیز سیل ہوگی اور اچھی قیمت میں ہوگی اب اس میں دیکھیں نہ دو کوالٹیز ہیں ایک گریز بان ہے ایک بلیکز بان ہے جو بلیکز بان ہے وہ قدر گری سے نسبت مہنگی ہے اور جو گریز بان ہے وہ اس سے مطلب بلیکز بان سے تھوڑی سستی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کام کس پہ کرنا ہے اگر آپ لانگ ٹرم لے کے چلنا چاہتے ہیں تو بلیکز بان پہ کام کریں جو وہ پوری دنیا میں اس کو آنا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے گریز بان کی تو صرف یورپ کنٹری میں ہے یا ہمارے پاکستان میں ہے تو اس میں بھی لوگوں نے جو آنا وہ دڑم بڑم کیا ہوا ہے کراسیں کروائی ہوئی ہیں بریڈ صرف اس چیز پر اکھیال کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے ہی لیں میرے پاس یہ اچھی ہے اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اچھی بریڈ رکھی ہوگی لیکن پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ آتے ہیں سکیم کرتے ہیں بریڈ کو کراس کرواتے ہیں اور گندہ کر کے چلے جاتے ہیں بریڈ جو ہے نا وہ بدنام ہو جاتی ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مرگی تو آپ کوئی بھی رکھ لیں آپ کو مطلبنا فائدہ دے گی چھتوں پر دیسی مرگی رکھ لیں آپ کے گھر کے لیے انڈے ہو جاتے ہیں مطلبنا بچے آپ کے کھاتے ہیں آملڈ بنا کے صبح کے ٹائم بریڈ کے ساتھ کھاتے ہیں کافی بینیفیٹ ہیں آپ کو خواتین جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ابھی آج بھی ایک آل آئی ہے کسی نے بک کروائی ہوئے ہیں پیس تیم پیس وہ لیڈیز ہیں وہ آنا چاہتی ہیں کل یا پرسونوں نے آنا ہے وہ کہتے ہیں پیسو کر رہے ہیں جو ہو گیا ہم آتے ہیں آپ کے پاس تو مطلبنا کام کرتے ہیں اور کچھ خواتین حسنین بھائی ایسی ہیں جو مجھ سے مال کرید کے آگے بے سیل کر رہی ہیں بروکر بن کے مطلب ایزے بروکر بن کے ان کے پاس حال آگے کچھ بھی نہیں ہے ایک دو انہوں نے سیٹ رکھا ہوا ہے مرگیوں کا ٹھیک ہے تو آگے ان کا نام بن گیا مارکیٹ کے اندر جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ اگر آپ اپنا نام بنائیں گے تو آپ کام کر جائیں گے اچھا پروفیٹ مارجن پر بات کروں گا کتنے کوئی انویسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں انویسٹ آپ کونہ ہی کتنی کو انویسٹ آپ کی مرضی ہے آپ پچیس ہزار سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس زیادہ میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ لاکھوں سے سٹارٹ کریں یعنی فول ٹائم نہ کرے پار ٹائم مطلب تھوڑا ساتھ دیکھیں آپ بھول جائیں پچیس ہزار لگا کے بھول جائیں آہستہ ایسا جب آپ کے اس کی پروڈیکشن آتی ہے اس میں سے تھوڑا سا اپنا پچیس نکالیں آہستہ ایسا کر کے پھر آہستہ ایسا اسی کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں آپ کو جب لگے کہ آپ ہمارے پاس جو انویسٹ میٹ جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے جو ہمارے پاس بریڈ جمع ہے وہ تقریباً کوئی ڈائی تین لاکھی ہو چکی ہے پھر آپ مارکیٹ میں اپنا نام چلیں مطلب بتائیں لوگوں کو یعنی یہ ایک طرح سے کمیٹی ہے ہاں جی جب آپ کا نام سوچل میڈیا پہ اور آپ کے پکی کسٹمر لگے دیں پھر آپ اس کو ایز اپ پار ٹائم چھوڑ کے فل ٹائم کر لیں دیکھیں میں نے جب سٹارٹ کیا تھا میں نے بھی جب سٹارٹنگ پہ مطلب کام سٹارٹ کیا اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں اب نئے لوگ جو آتے ہیں وہ فوراں اب انہوں نے چیز لیے نہیں ہوتی وہ بیچنے کی طرف چلے جاتے ہیں ہم سے آپ لیے جلدی پرافٹ ملے اب لیے نہیں اب انہوں نے سوچا ہے آپ کتنے کا لیں گے بھئی آپ چیز لیں گے آپ اس پہ کام کریں گے آپ کو خود سمجھ آجائے گی آپ کی نہیں سہل ہوتی ہمیں بتائیں شاید اسی بیئے سے ہمارے لوگ پاکستان میں مارکہ آ رہے ہیں کہ وہ ڈبل شاہ والا جو کر رہے ہیں وہ ان کے نا مائنڈ میں میرے کیا سے ان کا قصور نہیں ہے کہ لوگوں کا اپنا قصور ہے جو لالچ کرتے ہیں جلدی جلدی کہتے ہیں واپس دے دیں گے حالانکہ ان کو نقصان ہوتا ہے سرہ سر نقصان ہوتا ہے مجھے قریب میں ڈیلی تین چار کالیں پانچ کالیں دس کالیں آتی ہیں جو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا ہیتنا نقصان ہو گیا ہمارا ہیتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا نقصان کیسے ہو گیا اپنی آپ کی گلتی کی وجہ سے ہوا ہے نا آپ نے نہیں سوچا سر اصل میں مجھے بتائیے یہ چوزہ ایک دن کا دس دن کا آپ واقعی سات ہزار روپے کا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو مارکیٹ میں ڈبل شاہ سات ہزار کا چوزہ دیتے ہیں نا ٹھیک ہے وہ حالانکہ ایک دو دن کا ہوتا ہے دس دن کا بول کے دیتے ہیں ہم وہ دس دن کا چوزہ جو نا وہ دو ہزار روپے میں سیل کر رہے ہیں دو ہزار روپے میں دے رہے ہیں اب خود سوچیں کہ دو ہزار روپے کا چوزہ ہم سیل کر رہے ہیں آپ فرض کریں یہ ایک مثال ہے اس نے ابھی ہینہ یا چالیس دن پالنے ہیں اور جب آپ نے کوئی بوٹی لگا کہ اس کو دیدنا سان پجابی لفظوں میں سمجھا دوں کہ جب اس کو بوٹی دیدنی ہے کوئی ایسی ہی کہ بھئی آپ نے جو نا وہ بچنا نہیں ہے دیکھیں وہ مرگی تقریبا زیادہ سے زیادہ جو نا وہ چودہ پندرہ زار پے کی مارکیٹ گریز بان کی جو وہ لوگ سات ہزار کا چوزہ دیتے ہیں ایک دو دن کا اب آپ سے مطلب آپ نے اگر وہاں سے لے لیے سات ہزار کا پیس لیا اور آپ نے چودہ ہزار کا ان کو واپس کرنا ہے ٹھیک ہے اب چودہ ہزار کی تو میرے بھائی مرگی ہے تو چالیس دن کا چوزہ آپ سے کون لے گا سبر کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو ہم مل کے ساتھ کام کریں گے ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ نہ سوچیں گے راتورہ تمیر ہو جائیں بس ادھر سے پیسے لگائے اور ادھر سے ڈبل ہو گئے یہ سوچیں گے تو آپ اپنے پہلے بھی گواہ بیٹھیں گے خدارہ خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے بچے ہیں جو فراڈ کر رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ میں ان کا نام لے کے بتاؤں تو پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جو لوگ آپ کو لالچ دیتے ہیں وہ فراڈ مطلب کر رہے ہیں تو کافی لوگوں کے ساتھ ہو بھی چکے آپ دیکھیں نا کسی ایک بندے کے ساتھ ہو چکے اس نے شائعہ تو نہیں کرنا میرے طرح ایسے ویڈیو میں آگے بتانا تو نہیں ہے اب کسی کیوں کیا پتا یا آپ کو کیا پتا یا مجھے کیا پتا جب اس نے ہمیں بتانا پھر ہی پتا چلنا ہے تو کوشش کیا کریں کہ بچیں اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو کے اندر دکھا رہے ہیں پکچر لگا دیں گے آپ کوالٹی دیکھیں اگر آپ کو اس طرح کی کوالٹی کہیں سے بھی ملتی ہے آپ لے لیں اس پہ کام کریں ہم بھی آپ سے کل کو قریدنے کے تیار ہوں گے اگر اس طرح کی کوالٹی نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں لے سکتے کہ ہم بادرد کر لیں گے اکثر ہوتا ہے سنین بھائی ہمارے پاس لوگ گریٹ آنگ کا چوزہ ہی نہیں اسے لے کے فراڈیوں سے لے کے پارے ہوتے ہیں اب وہ واپس نہیں لیتے ٹھیک ہے جب وہ پال جاتا کسی گلتی میں جاتے جو بوٹی لگائی ہے وہ صحیح نہیں لگی تو اگر چوزہ بچ گیا ہے تو یہ واپس بھی نہیں لیتے ایسا بھی ہوتا ہے تو وہ لوگ پھر مجھے کال کرتے ہیں ہمارے پاس بلیک ٹانگ ہے تو میں کہتا ہوں ویڈیو سینڈ کرو اب وہ ویڈیو سینڈ کرتے ہیں میں گومتا پھرتا بیکھ لیتا مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ گری ٹانگ ہے بلیک ٹانگ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی بلیک ٹانگ ہے اس کا موں کھول کے دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا مجھے تو ایسے ہی پتا چل جاتا ہے وہ گری ٹانگ ہوتے ہیں جب وہ گری ٹانگ ہوتے ہیں اس کی قیمت ہی نہیں ہے گری ٹانگ کی اتنی مارکیٹ میں جتنی بلیک ٹانگ کی ہے پھر وہ نہ سیل کر سکتے ہیں بچارے کیونکہ انہوں نے ویڈیو لگاتا ہوں آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں میاں فارمنگ پہ ٹھیک ہے میں چیز دکھا کے دیتا ہوں اور الحمدللہ گرانٹی دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک نمبر چیز ہے ابھی تک کے لیے ہم اجازت دیجئے پھر کسی ویڈیو میں آپ پہ ساتھ ملاقات ہوگی اسلام علیکم